اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یکمرو بالعدل الاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں دنیشنل پارمیس ایسٹالوجر اور ایڈفوکیٹ آج خوشکرلیاں زیادہ ہیں پیشنگونیوں کے ساتھ خوشکرلیاں بھی ہیں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں نے بات کی تھی کہ پچیس مارچ کے بعد خان مضبوط ہوں گے اور یہ سورج کے رہن جو آ رہا ہے یہ کوئی نقصان نہیں کرے گا اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ چھے کو اپریل کو جو جلسے کے حوالے سے میں نے کہا نہیں کرنے چاہیے وہ غلط ہے میں نے یہ بات کی تھی کہ تیرہ سے پھل رہا کرنے اور تلسہ کرنا چاہیے تو کھر لیں اور چوڑا تاریخ کو پی تی آئی گیا آج کنانوز کر دیا یکم اپریل کو جو ہے آپ نے خوشکرلی سنی ان کے سو موٹر لیا گیا وہ خط کے حوالے سے اور اس میں یکم اپریل کوئی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے عدالت نے کہا پچھلی کوٹس نے کے ملاقات حکم دیا کہ ملاقاتیں کروانی ہر ہفتے بھی اور عید کو بھی ملاقات کروانی محترمات 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 کے حوالے سے دو تاریخ آج اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو ہے دو سات اور نو خان کے ہمیشہ لکھی نمبر ہیں آج دو تاریخ کو آپ دیکھیں گوھر ایوب جو ہے اپوزیشن میٹر بن گئے امیان خان صاحب نے کہا دیا کہ چیف جسیس صاحب نے جو ہے سو موٹر لیا انہیں خوشی ہوئی اس بات کی آج دو تاریخ کو ایک کسی اور کیس میں بھی خان کی زمانت ہوئی یعنی کہ آج کا دن نہیں بڑھا ہے کل تین تاریخ ہے کل سمات ہے کمرہ نمبر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اونریبل چیف جسیس آف پاکستان جس کی سربرائی کریں گے ساتھ اونریبل جسیس اہمان ہوں گے اور جو خط کے حوالے سے جو معاملہ ہے مداخلت والا اس کی سمات ہے کل کمرہ نمبر ایک اور آپ کو پتہ ہے سورج کا جو نمبر ہے وہ ایک ہے اور لارڈ ہے سورج اور کل لارڈ جو ہیں ماشاءاللہ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز صاحب جو سربرائی میں سمات ہوگی یہ سمات کب تک چلے گی پیشنگو یہی ہے کہ اس کا فیصلہ دس دن کے اندر اندر آ جائے گا ایک بات دوسری چیز جو چودہ تاریخ اور جلسے کی بات عمران صاحب نے کی ہے کہ جلسے کی سمات پی ٹی آئی نے جو کی ہے کہ جلسہ ہونا چاہیے اور وہ ڈیٹ ایسی ہے کہ چودہ کوئی توار ہے سنڈے ہے اور وہ دن سورج کا ہے اور سورج بھی میں نے افضلاتا کہ ابنان خان کے لئے بہتا چاہتا ہے کہ ابنان خان مریق سیوریٹ ہے اس جلسہ کی پیٹر ہوگا اور تمام پارٹیز میں جو بھی ہیں جماعت اسلامی ہے یا فضل رومان صاحب کے یا اخترمندر صاحب کی وزارے کٹھے ہوگئے ہیں اور یہ ٹاف ٹائم دیں گے یعنی یہ بھی ایک بات کی ہوئی ہے کہ تئیس تاریخ کے بعد خان صاحب اور مصبوط ہوں گے یہ چیزیں تھیں پھر آج جو میں بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پورے دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لئے میں نے کچھ ڈیٹس نکالی ہیں کہ وہ اون ڈیٹس پہ یہ لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہیں کوئی کسی آل آفسر سے ملنا چاہیں کسی شادی کا کوئی دن رکھنا چاہیں کچھ آپننگ کرنا چاہیں کچھ بھی تو یہ پورے دنیا کے لوگوں کے لئے میں ڈیٹس بتا رہا ہوں اس مہینے کی اپریاری کی 7 تاریخ 9 تاریخ اچھی ہے 18 تاریخ اچھی ہے 21 تاریخ اچھی ہے 26 تاریخ اچھی ہے 28 تاریخ اچھی ہیں انہیں شب کہا جاتا ہے یہ ڈیٹس ہیں ایسی جو بھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں سورج گرہن کے حوالے سے تو ان کو میں نے ڈیٹس بتا دی ہیں کہ اس مہینے کی یہ ڈیٹس ہیں ان میں آپ جو بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں وہ چلا بیتے رہیں گی دوسری بات جو تھی آج گشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بات چل نکلی کہ جی وہ بیمار ہیں گیا ان کو سروپ وائزنیم دی جا لی ہے اپنان خان صاحب کی طرف سے بات بھی آئی اور گوھر خان کے حوالے سے جو بیلشٹر گوھر خان صاحب کی بھی وہ اس طرح کی ہی ملتی جلتی بات تھی تو میں نے خیال ان کا بھی ذائچہ بنائے ہیں وزیر ہے وہ آپ کو پہلی پتہ ہے جس میں بیماریاں بھی ہیں ووابی ہے اور منگل جو ہے وہ بھی انسان کو پریشان کرتا ہے علجتا ہے ذہنی کوفت بھی ہوگی اور گشرا صاحبہ اگریسیب بھی ہوگی میں ایڈوائیس یہ ہی دوں گا کہ واقعی گشرا صاحبہ جو ہیں بیمار ہو سکتی ہیں اور ان کا صحت کا جو زیادہ خیال ہے وہ تئیس تاریخ تک جو ہے وہ کرنا پڑے گا زیادہ جو بھی ان کو کھانا وزیرا دیتے ہیں تو ان کو اس کیسے پہ درغول کرنا جی ان کو واقعی بیمار ہیں دوسری چیز آج یہ بڑی بات چلی کہ جی جو ہمارے اسلام آباد کے اونیربل جسی صاحبان ہیں ان کو کچھ مشکوک خط ملے جس میں چار جو کھولے گئے تو اس میں کوئی پاورٹر سر محسوس ہوا جس سے آنکھوں میں بھی کوئی انفیکشن ہوئی اور ایف آئی ایک آورٹر بھی دیا گیا ہے بلکل دی جائے بھی مظاہر ہے کہ اسے جان بھی جا سکتی کچھ بھی تو دیا گیا ہے لیکن میں یہ ہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جسٹس صاحبانی جو ہوتے ہیں یہ سیاستدار نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ جج ہوتے ہیں جج نیچلی پورٹس والے ہوتے ہیں سٹیشن پورٹ تک وہ ملازم ہوتے ہیں یہ قسٹورڈین آف دی کانسٹوٹیشنز ہیں اور یہ جسٹس دستور کی حفاظت کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیک سوٹ پہ جائیں گے جو چیز چل پڑی ہے تو اس کے ریزرٹس آئیں گے پوزیٹیف آئیں گے کون بھی سنیں گی اور انصاف ہوگا اور انصاف کا بول پالا ہوگا اور جو آج یہ ڈیٹھ تھی وہ تھی دو تاریخ اور دو تاریخ کو اگر میں ویسے بھی دیکھوں تو دو جو نمبر ہے اللہ علیہ وسلم سے ہے بڑا برطت والا نمبر ہوتا ہے تو آج کی تاریخ میں جو کچھ بھی ہوا تو اس کے پوزیٹیف ہی اثرات ہوں گے تو اللہ خیر کرے اچھا ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ پلوٹو کی اگلے مہینے دو مہے کو وکری کر رہا ہے مکہ راشی میں جس کے بیری فرس بشرا بیوی صاحبہ کو ہوں گے اور یہ ایک اور بات میں بتا دوں کہ اگلے مہینے کی یکم تاریخ تک احتیاطاً بات کر رہا ہوں کہ بشرا بیوی صاحبہ کی صحیح میں اپنڈ ڈاؤن رہے گا دو مہے کو بہتری آئے گی اور پھر وہ انچالا بہتری کی طرف جائیں گے اچھا اس کے بعد کچھ پیشن ہوئی ہیں میری پوری بیوی میں نے کہہ دیا تھا کہ فیصل غاٹا صاحب وہ جی جائیں گے اور انزے بھی وہ جی جائیں گے اور میں نے ایک بات پہلے بھی سمجھ گئی تھی کہ یاسپین راشدہ صاحبہ نہ ہی اس میں آئیں اس مقابلے میں سینیٹرک والے مقابل مجھے دکھائی نہیں دے رہے لیکن وہ ویسے ہی ہو گیا میں نے کہا کسی اور کو لیا ہے کیونکہ ان کے ذائچے میں تو ابھی اتنی پاور دکھائی ابھی نہیں دے رہی گو کہ عوام میں وہ کی بہت زیادہ مقبولیت ہے چاہتے ہیں ان ستاروں کے حوالے سے یا اور حوالے سے سمجھنے منڈیٹ کے حوالے سے کہہ لیں جو بھی ہے لیکن وہ کمزور ہو لیکن آگے ان کو انشاءاللہ اچھی کامیامیاں ملیں گی دوسری بار جو ہے وہ یہ کہ آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اچھی بات کریں گے اور بتائیں گے اچھا عمر ایوک صاحب بھی آل اپنزیشن میڈر بن گیا لیکن ازاد حیثیت میں لیکن وہ بھی مریخ کے مالک ہے اور مریخ نے بڑا بینیفٹ دیا ہے یہ بھی دکھئے گا کہ آئیدہ نے ملے ٹائم میں جو ہیں اگر کوئی بھی اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو مریخ جو ہے مریخ اللہ جو لوگ ہیں جیسے مجودہ حکومت میں جیسے اپوزیشن میڈر میں عمر ایوب صاحب ہیں ادھر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں تو یہ جو ہیں یا وہ افضل مروض صاحب ہیں تو یہ ذرا ان کے بیانات سخت آنا شروع ہو جائیں گے مریخ کی وجہ سے تو جو سیاست دانوں کو پسند نہیں آئیں گے اور مشکلات میں پس جائیں گے لیکن اس وقت مجودہ صورتے آئیں گے میں سمجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں جفر میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اپنے جال میں خود پسند کی ہے اچھا خیر جسے ایوان کے حوالے سے بات کیے خط کے حوالے سے تو جناب انچالا آپ دیکھیں گا اور آپ دیکھیں گے کہ قانون کا کی جیت ہوگی آپ دیکھیں دے گا اچھا جی مداقت بنے والوں پر سزا اچھا یہ بھی اچھا یہ کیا جسٹس آپ کے ایک شنچن ہوگی یا نہیں کہنا میں یہ سمجھ رہوں کہ ابھی تک مجودہ تو مجھے یہ سمجھا رہی کیونکہ میں نزیچہ نہیں بنا لیکن کل میں سوال کا جواب دوں گا اچھا یہ اختر نواز ہے پندرہ ایک ایوانی سو پینسٹ کام نہیں بن رہا دیکھ کر بتائیں اختر نواز بیٹے الحمدللہ الحمدللہ اسی مہینے کہ اینڈ سے آپ کی لائف میں بیٹر ایچیف منچ ہو جائیں گی صرف راز علی چار چار انیس سو بانوے والدہ مقدس رانی ہے میرا اچھا وقت کب ہے بیٹا اور شادی کب ہوگی بیٹا یہ سال بڑا ہے میں شادی کے والے زندگر ڈیلے ہو جاؤ گی اچھا جی مقصور حسین ہے انیس سو اٹھتر ہیں والدہ مقبولہ بیوی ہے سر اپنا گھر کب ملے گا بیٹا ابھی دو تین سال لگیں گے بابرشیرہ عمام نے چیتر اگزار یہ ایسا کیا ہے کہ سیدھا کر دیئے چلو خیر بیٹھیک ہو گیا جو بھی ہے دعا کریں ہمارے ملک پاکستان میں عمل ہو سیاسی استحقام ہو اور کامیابیاں ملیں آج کی اچھی بات میں کیا کروں تنقیدی میرے اندر رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آٹک کے جو تیلے تھے اس میں تصویریں لگتی ہیں لوگوں گھر میں پہکی جاتا ہے لیکن آج کوٹ عدو میں جیو ٹی وی پہ دیکھی بہت بڑی خبر چل رہی تھی کہ ملازمین تھے ان کو تین مینے سے تنقائمی ملی انہوں نے چادر لی اور بھگ مانی شروع دی جناب وزیر اللہ ہمارے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے ظاہر ایکسپیرنس بھی چاہیے لیکن جو بچارے ملازمین تھے ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں وہ تو آج چادر لے کے بھیک مانگ رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے رمضان کے مینے میں تو ہمیں بھیک مانگ رہے ہیں گو کہ انہوں نے خدمت کی ہے گو کہ انہوں نے مزدور کی مزدوری پسینہ کشک ہونے سے پہلے دے دینی چاہیے اللہ اپنا اور اپنے دل کے لوگوں خالقے امیشہ دارتا ان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ